عوام کو لوٹنے والے مافیا کے خلاف شکنجا تیز ہونے لگا پیٹرل بہران پر رپورٹ سپتمبر میں وزیراعظم عمران خان کو دیے جانے کا امکان ہے پیٹرل کے بہران پر تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ اگلے ماہ وزیراعظم عمران خان کو پیش کیا جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق ایڈیشنر دی جی ایف آئی اے ابوبکر خدا بخش کی سربراہی میں انکوائی کمیشن کی تحقیقات جاری ہے انکوائی کمیشن میں شامل سابق ڈی جی آئل راشد فاروق اور سی ای او پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ آسے مرتضی ذاتی وجہات پر انکوائی کمیشن سے الگ ہو گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائی کمیشن میں دو نئے ارکان سابق وائس شیئرمن اوگرا سابر حسین اور سابق ڈی جی آئل امجد سلیم کو شامل کیا گیا ہے ساتھ اپنی انکوائی کمیشن میں ٹانی جنرل آئی بی اور ایف آئی اے کی نمائندے بھی شامل ہیں اس کے قبل وزیراعظم عمران خان نے پیٹرل بہران کے ذمہ داروں کو منطقی انجان تک پہنچانے کا اعلان کیا تھا اس فلسلے میں وفاقی کابینہ نے پیٹرل بہران پر کمیشن قائم کرنے کی منظوری بھی دیتی